دونوں انڈراغ جی اور ستیش جی کم سے کم آپ کی پولیس پر آپ کے پریشاسن کے دباؤں میں کام کرنے اور انہیں تنگ کرنے کا عروب لگا رہے ہیں جب بھی سمائے آئے تو اس کا جواب آپ حوش دیجئے گا کہ کیا پولیس کو آپ استعمال کرتے ہیں جن سر جن سر پلیز آپ یہ بتائیے ہمیں کہ یہ یہاں پر ایٹی ایس بدھائی کی بات رہے یا دیر بھی ہو سکتی تھی اگر ابھی یہ پتہ نہیں چل پاتا ابھی یہ سازش ناکام نہیں ہوتی تو تیاری تو پوری ہو گئی تھی یہ گوگر بوم جو ہے بوم جو ہے وہ زندہ تھا بلکل اسے کہیں پلانٹ کیا جا سکتا تھا دباغہ کیا جا سکتا تھا کیا مانتے ہیں آپ جن سر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایٹی ایس کے دورا ایک دیش کے سطر کا اترشت کارک کیا گیا ہے یہ جس بھونکا میں جس بیک گراؤن میں ایٹی ایس کا گھٹن ہوا تھا یہاں پر تین کچہریوں میں بلاسٹ ہوئے تھے لکھنوں میں فیضاباد میں وارڑسی تب اس کے بعد اس کی گھٹن کی آوشکتہ کو محسوس کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے جو ان کا کارے رہا ہے بہت ہی سرہنی ہے دیش میں ایٹی ایس میں بہت سی گھٹناؤں کو ہونے سے روکا ہے اور یہ بھی جو گھٹنہ ہے جس میں جو مجھے پتا مجھے پتا چلا ہے وشتر سنتروں کے ماتھیم سے جی ایک دو دن میں بھی ایک دو دن میں بھی کوئی گھٹنہ کرنے کا پریاس ہو سکتا تھا اس لئے صحیح سمیں پر جب انڈلیجنس کلیکشن پورا ہوتا ہے اور جب مکمل سوچنا ہوتی ہے تب ہی اس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے بہت اچھی کاروائی کی گئی ہے ابھی تو اس سے اس موڈیول کے کچھ لوگ کانپور کے ہیں کچھ اور ہیں جن کی گرفتاری ہونی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یو پی یو پی میں ہی موڈیول ہے اس میں دیش کے انہیں حصوں میں بھی ہوں گے جن کو جو دھیرے دھیرے ایکسپوز ہوں گے یہ بہت ہی ایک اتکرش ٹسٹر کا کارے کیا گیا ہے اور اس کے لئے میں آئی کی ایٹی ایس شریف گو سوامی ان کی ٹیم اور ایڈی جی لائن آرڈر سب کو بذائی دینا چاہتا جن سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایٹی ایس نے تو بہت بڑیا کام کیا لیکن آپ خود یہ مانتے ہیں کہ ایک دو دن میں دھماکہ بھی ہو سکتا تھا بلاسٹ یہ لوگ کر سکتے تھے یا تنکوادی لیکن یہ سامان یہاں تک پہنچا ویسپوٹک وہاں تک پہنچا ایک بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں تین گھروں میں یہ دیش ویروہ دھی گتے ویدیاں چلتی رہیں تو الائیو فیل ہوئی لوکل انٹیلیجنس ہماری کہیں نہ کہیں فیل ہوئی اور جب ایٹی ایس کو جانگاری بھی لی ایٹی ایس نے ترنت گاربائی کر دی کہیں کچھ فیلیر آپ کو دکھائی دیتا ہے سر نہیں 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 دیکھئے ایسا ہے یہ بہت ہی سپیشلائز سوچنائیں ایک بہت ہی بشیش ٹرکار کی سوچنائیں ملتی ہیں سنٹرل ایجنسیز کے ساتھ تارکم میں میں اسٹیٹ کی پولیس ایٹی ایس ایس ٹی ایف کام کرتی ہے وہاں سے بھی بہت سوچنائیں ملتی ہیں پھر ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس میں ریکی کی جاتی ہے بہت دنوں تک اس پر ووچ رکھی جاتی ہے اور جب یہ یہ وشواس ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر کچھ اس پرکار کی گتبیدیاں پلپ رہی ہیں اور کچھ اس پرکار کا سامان اکتر کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر کوئی بھی سپورٹ جلدی سے جلدی کر سکتے ہیں تب ہی اس کو جو ہے اس کا پردہ فاش کیا گیا ہے سر ایک ایک کیونکہ سمیہ تھوڑا سا گم ہے تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیجئے ٹھیک ہے ہم کاربائی تب ہی کریں کہ جب پوری طرح سے آشوست ہو جائیں گے ہم کنفرم کر لیں گے کہ ہاں یہ آدنگوادی ہیں یا یہاں پر دیش ویرو دی گتبیدیاں چل رہی ہیں لیکن کیا اس سے پہلے جو سندگد ہوتے ہیں ان لوگوں پر اور ان گھروں پر اتنی پینی نظر ہمارے خفیہ تنتر کی ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ کرنے جائیں تو وہاں انہیں روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کاربائی ہم بعد میں کریں گے لیکن نظر تو ہوتی یہ یا آشوستان تو دیش کی جنتہ کو جانا چاہیے کیا ایسا ہوتا ہے سر بلکل ہوتا ہے یہ پینی نگاہی رکھی ہوئی تھی تب ہی اس کا پردہ فاش ہوا ہے اگر یہ نگاہ میں نہ ہوتے تو اس کا پردہ فاش نہ ہوتا اور کوئی نہ کوئی کٹنا وہ کرنے میں اتر پردیش میں سفل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت دنیواد لیکن اور بات کریں گے آپ سے شاندنو گپتہ جی گپتہ جی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اس طرح کے کسی آتنکوادی گھٹ کے سازش کو ہم نے ناکام کیا لیکن یہاں گمبیر گپتہ جی یہ ہے کہ ہینڈلر جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھتا ہے ٹیلی گرام کے ذریعے باتشیت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو سوشل نیٹورکنگ ہے اور یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے یا ہمیں کہیں نہ کہیں پیچھے دھکیلتا ہے اور ان آتنکوادیوں کو ایک ہتھیار دیتا ہے کہ وہ اپنا آپریشن اور اپنے سلیپر سیلز کو ہمارے دیش میں پلانٹ کر سکیں اس سے لڑنے کے لیے اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں کس چیز کی آوشکتہ ہے